بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ پارٹ ٹو ہے آج ہم آپ کے لئے جو کتاب لارہی ہیں اس کا نام جنات کا بادشاہ ہے آواز محمد مدتر مصنف مولانا الیاس قادری صاحب دیگر معلومات اور کتابوں کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں وارس ایپ نمبر 033-249-5373 یا پھر کال نمبر 0300-2919-600 پر محمد ازر لطیف سے محسوس خمد انو حضرات یہ کتاب کمپلیڈ ہے اور بائیس صفات پر مشتمل ہے تو آئیے سنتے ہیں پارٹ ٹو صفہ نمبر چودہ سے بیت اللہ کریم کے تیرہ حروف کی نسبت سے قبلہ رخ بیٹھنے کے تیرہ مدنی پول سرکار مدینہ سلطان باقرینا قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحبِ معتر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عموماً قبلہ روح ہو کر بیٹھتے تھے اس زمن میں تین فرامینِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمات فرمائیے نمبر ایک مجالس میں سب سے مکرم یعنی عزت والی مجلس وہ ہے جس میں قبلے کی طرف مو کیا جائے نمبر دو ہر شئے کے لیے شرف ہے اور مجلس کا شرف یہ ہے کہ اس میں قبلے کو مو کیا جائے نمبر تین ہر شئے کے لیے سرداری ہے اور مجالس کی سرداری اس میں قبلے کو مو کرنا ہے مبلغ اور مدرس کے لیے دوران بیان و تدریس سنت یہ ہے کہ پیٹ قبلے کی طرف رکھیں تاکہ ان سے علم کی باتیں سننے والوں کا رخ جانب قبلہ ہو سکے چنانچہ حضرت سیدنا علامہ حافظ سخاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کو اس لیے پیٹ فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں علم سکھا رہے ہیں یا آواز فرما رہے ہیں ان کا رخ قبلے کی طرف رہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اکثر قبلے کو مو کر کے بیٹھتے تھے قرآن پاک نیس نیس درس نظامی کے مدرسین کو چاہیے کہ پڑھاتے وقت بنیت اتباہ سنت اپنی پیٹ جانب قبلہ رکھیں تاکہ ممکنہ صورت میں طلبہ کا رخ قبلہ شریف کی طرف رہ سکے اور طلبہ کو قبلہ رخ بیٹھنے کی سنت حکمت اور نیت بھی بتائیں اور سواب کے حفدار بنیں جب پڑھا چکے تو اب قبلہ روح بیٹھنے کی کوشش فرمائیں دینی طلبہ اس صورت میں قبلہ روح بیٹھیں کہ استاذ کی طرف بھی رخ رہے اور ورنہ استاذ کی طرف بھی رخ رہے ورنہ علم کی باتیں سمجھنے میں دشواری ہو سکتی ہے خطیب کے لیے خطبہ دیتے وقت قابع کو پیٹ کرنا سنت ہے اور مستحب یہ ہے کہ سامعین کا رخ خطیب کی طرف ہو بالخصوص تلاوت دینی مطالعہ فتاوہ نویسی تصنیف و تعلیف دعا و اذکار اور درود و سلام وغیرہ کے مواقع پر بالعموم جب جب بیٹھے یا کھڑے ہوں اور کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اپنا چہرہ قبلہ رکھ کرنے کی عادت بنا کر آخرت کے لیے ثواب کا زخیرہ اکھٹا کیجئے قبلہ کی دائیں یا بائیں جانب پیتالیس ڈگری کے زاویے کے اندر اندر ہوں تو قبلہ رخ ہی شمار ہوگا ممکن ہو تو میز کرسی وغیرہ اس طرح رکھئے کہ جب بھی بیٹھیں آپ کا موک جانب قبلہ رہے اگر اتفاق سے کعبہ رخ بیٹھ گئے اور حصول ثواب کی نیت نہ ہو تو عجر نہیں ملے گا لہٰذا اچھی اچھی نیتیں فرما لیں چاہیں مثلا یہ نیتیں نمبر ایک ثواب آخرت نمبر دو ادائے سنت نمبر تین تازیم کعبہ شریف کی نیت سے قبلہ روح بیٹھتا ہوں دینی کتب اور اسلامی اسباق پڑھتے وقت یہ بھی نیت شامل کی جا سکتی ہے کہ قبلہ روح بیٹھنے کی سنت کے ذریعے علم دین کی برکت حاصل کروں گا انشاءاللہ عزوجل پاکو ہند نیز نیپال بنگال سری لنکا وغیرہ میں جب کعبے کی طرف مو کیا جائے تو زمنا مدینہ مرورہ کی طرف بھی رخ ہو جاتا ہے لہذا یہ سنت بھی بڑھا دیجئے کہ تازیما مدینہ مرورہ کی طرف رخ کرتا ہوں بیٹھنے کا حسین قرینہ ہے رخ ادھر ہے جدھر مدینہ ہے دونوں عالم کو جنگینہ ہے میرے آقا کا وہ مدینہ ہے رو برو میرے خانہ کعبہ اور افکار میں مدینہ ہے بغدادی نسخہ انشاءاللہ عزو جل سال بھر تک آفتوں سے حفاظت ربی ربی غوث شریف کی گیاروی شریف گیاروی شب یعنی بڑی رات سارا سال مسئیبتوں سے حفاظت کی نیت سرکار غوث عظم علیہ الرحمت اللہ الکرم کی گیارہ نام اول و آخر گیارہ بار دروش شریف پڑھ کر گیارہ خجوروں پر دم کر کے اسی رات کھا لیجئے انشاءاللہ عزو جل سارا سال مسئیبتوں سے میں حفاظت ہوگی گیارہ نام یہ ہیں نمبر ایک سید سید محید دین سلطان نمبر دو محید دین قطب نمبر تین محید دین خواجہ نمبر چار محید دین مقدوم نمبر پانچ محید دین ولی نمبر چھے محید دین بادشاہ نمبر سات محید دین شیخ نمبر آٹ محید دین مولانا نمبر نو محید دین غاؤث نمبر دس محید دین خلیل نمبر گیارہ محید دین نسخہ بغدادی کی مدنی بہار ایک اسلامی کی بھائی کے بیان لب لباب ہے گیارہ ربیل غاؤث تیرہ سو پچیز ہجری دوہزار تین کے سالانہ گیاروی شریف کے موقع پر میں دعوت اسلامی کی جانب سے قرنگی باب المدینہ کراچی میں ہونے والے اجتماع ذکرونات میں حاضر تھا اجتماع ذکرونات میں سنت و بھرے بیان کے دوران بغدادی نسخہ بتایا گیا بیان کے بعد سلسلہ آلیہ قادریہ رضویہ میں باہت کروانے کا سلسلہ شروع ہوا اسی دوران بیٹھے بیٹھے مجھے اونگ آ گئی سر کی آنکھیں تو کیا بند ہوئیں دل کی آنکھیں کھل گئی کیا دیکھتا ہوں کہ گیاروی والے غوث پاک رحمت اللہ علیہ جلوہ فرما ہیں اور انہوں نے چادر پھیلا رکھی ہے میں نے بڑھ کر چادر تھام لی مجھے ایسا لگا اور بھی بہت سارے لوگوں نے چادر تھامی رکھی ہے مگر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا مائک سے آنے والی آواز کے مطابق میں نے بیعت کے الفاظ دھو رائے جب بیعت کا سلسلہ ختم ہوا تو میں نے ہمت کر کے بارگائے غوثیت مہاب میں عرض کی یا مشت میری زوجہ امید سے ہیں درد زا کی وجہ سے بہت سخت تخلیف ہو رہی ہے ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے کرم فرمائیے ارشاد ہوا ابھی جو نخصہ بغدادی بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرو میں نے عرض کی میرے پیارے پیر صاحب رات کافی گزر چکی ہے اور اس نسخے پر تو رات و رات عمل کرنا ہے فرمایا تمہارے لیے اجازت ہے کہ آج دن کے وقت گیاروی تاریخ ختم ہونے سے پہلے پہلے اس نسخے پر عمل کر لو اور سنو انشاءاللہ عزوجل بغیر آپریشن کے دو جڑوان بچوں کی ولادت ہوگی ایک کا حسان دوسرے کا نام مشتاق رکھنا دونوں کی گردنوں پر میرا قدم ہوگا میں نے گھر پہنچ کر دن کے وقت نسخہ بغدادی کے مطابق گیارہ خجوریں کھلا دیں الحمدللہ عزوجل خجوریں کھاتے ہی راحت نصیب ہو گئی اور وقت آنے پر بغیر آپریشن کے بہت ہی آسانی کے ساتھ ولادت ہو گئی خدا کی قسم میں نے مرشد پاک غوث آزم دست گیر علیہ رحمت اللہ ہل قدیر کی دی ہوئی غیب کی خبر کے مطابق دو جڑدہ بچے پیدا ہوئے سرکار غوث پاک کے حسب الارشاد میں نے ایک کا نام حسان اور دوسرے کا نام مشتاق رکھا یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہیں جدر چاہو رکھو قدم غوث آزم جیلانی نسخہ پیٹ کی بیماریوں کے لئے رب الغوث کی گیاروی رات تین خجوروں کو لے کر ایک بار سورہ فاتحہ ایک مرتبہ سورہ اخلاق پھر گیارہ بار یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن اللہ ہلمدد اول آخر ایک بار دروش شریف پڑھ کر ایک خجور پر دم کیجئے اس کے بعد اسی طرح دوسری اور تیسری خجور پر بھی دم پڑھ کر دم کیجئے یہ خجوریں رات و رات کھانا ضروری نہیں جو چاہے جب چاہے جس دن چاہے کھان سکتا ہے انشاءاللہ عز و جل پیٹ کی ہر طرح کی بیماری مطلن پیٹ کا درد قبض گیس پیٹ کا السر وغیرہ کے لیے مفید ہے آپ جیسا پیر ہوتے کیا عرض دردر پھروں کیا غرص دردر پھروں آپ سے سب کچھ ملا یا غوث آزم دستگیر یہ رسالہ پڑھ یہ سن کر دوسروں کو بجوا دیجئے شادی غمی کی تقریبات اجتماعات اور جلوس ملاد وغیرہ میں مکتبت المدینہ کے شائع کردہ رسائل اور مدنی پھونوں پر مشتمل پمفلٹ تقسیم کر کے ثواب کمائیے گاہاں کو بنیت ثواب تخفے میں دینے کے لیے اپنی دکانوں پر بھی رسائل کا معمول بنائیے اخبار فروشوں یا بچوں کے ذریعے اپنے محلوں کے گھر گھر میں مہانہ کم از کم ایک عدد سنت و بارہ رسالہ یا مدنی پھونوں کا پمفلٹ پہنچا کر نیکی دعوت کی دھومیں مچائیے اور خوب سواب کمائیے سنتوں کی بہاریں الحمدللہ ہی عزوجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالم گیر غیر سیاتی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول میں بکسرت سنت سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں ہر جمعیرات بعد نماز مغرب آپ کے شہر میں ہونے والے دعوت اسلامی کے افتہ بار سنت بھرے اجتماع میں ساری مات کا رسالہ پھر کر کے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے پابند سنت بنے گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا ہر اسلامی بھائی اپنا یہ ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل اپنی اصلاح کے لیے مدنی عنامات پر عمل اور ساری دنیا کے اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ عزوجل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو نمبر ٹو صفہ نمبر بائیس پر اختتام پذیر ہوتا ہے بکیہ پارٹ شہاں سماد فرمائیے یہ کتاب کمپلیٹ ہے اور دو پارٹ پر مشتمل ہے اور یہ پارٹ اس کتاب کا آخری پارٹ ہے مزید معلومات اور دیگر کتابوں کے لیے آپ پرابطہ کر سکتے ہیں واتس اپ نمبر 0333 249 5373 پر یا پھر کال نمبر 0300 2919 600 پہ محمد عزل لطیق سے جزاک اللہ